موسیقی ناظرین السلام علیکم سیاسی ٹی وی کے خصوص پرگرام آمنے سامنے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں محمد ریاض احمد ہمیشہ آپ کے سامنے مختلف شخصیتوں کو پیش کرتا ہوں اور خاص طور پر اس پرگرام کا مقصد یہی ہے کہ مختلف شعبوں سے وابستہ غیر معمولی شخصیتوں کو ناظرین کے سامنے پیش کیا جائے اور ان کے قیالات جاننے کی کوشش کی جائے ناظرین آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پرگرام کے ذریعے ان شخصیتوں کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں جو غیر معمولی خدمات انجام دیتے ہیں آج کی جو ہماری شخصیت ہے ہم بلا شعبہ اس شخصیت کو ہندوستان ہی نہیں بلکہ برسغیر کی تنز و مزاہ کی بہترین اور ممتعص شخصیت کہہ سکتے ہیں میری مراد جناب مجتبہ حسین سے ہے جنہوں نے تنز و مزاہ کے شعبے میں غیر معمولی نقوش چھوڑے ہیں اور آج دنیا کے مختلف حصوں میں ان کی کتابیں بڑے شوق سے پڑھی جاتی ہیں کیونکہ ان کی کتابوں کا تقریبا میں سمجھتا ہوں کہ تیس کتابیں ہیں انگریزی، تلگو، ہندی، اوریا اور مختلف زبانوں میں خاص طور پر روسی زبانوں میں اور جاپانی زبانوں میں بھی ترجمہ کیا گیا ہے ناظرین مجتبہ حسین کا جہاں تک سوال ہے ان کا جو صحافتی سفر ہے جو عدبی سفر ہے وہ غیر معمولی رہا ہے اور اس طبیل سفر کے دوران انہوں نے دنیا کے نشیب و فراز کو بہت خریب سے دیکھا ہے اور خاص طور پر ہندوستان کی جو حالات ہیں اسے بھی خریب سے دیکھنے کا انہیں موقع ملا ہے لیکن آج مجتبہ حسین سارے ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ برسغیر میں اور ساری دنیا میں موضوع بحث بنے ہوئے ہیں اور اس لیے موضوع بحث بنے ہوئے ہیں کہ انہوں نے جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حکومت وقت کے مو پر ایک زوردار تمہچہ لگایا ہے آپ یہ جانیں گے کہ وہ تمہچہ لگا تو نہیں سکتے لیکن اپنے الفاظ کے ذریعے اپنے اقدامات کے ذریعے اور اپنے تنس کے ذریعے تمہچے ہی تمہچے مارتے ہیں ان لوگوں کو جو انسانیت کے دشمن ہوتے ہیں بہرحال ہم کہہ رہے تھے کہ مجتبہ حسین صاحب آج کل خبروں میں کیوں چھائے ہوئے ہیں تو آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے پندم شریع وارڈ واپس کر دیا ہے اور کس لیے واپس کیا ہے ہم انہی کے زمانی سنتے ہیں تو آپ نے پندم شریع وارڈ کس لیے واپس کیا صاحب ایسا ہے سب سے پہلے تو میں بتاؤں کہ میں محض اتفاقیہ طور پر مجھے میزہ نگار بننے کا موقع بھینا نائنٹین پپٹی سکس میں میں نے سیاست سے اپنے صاحبتی سفر کا آغاز پر کیا اچھی زمانے میں تنزو میزہ نگار بہت مشہور تنزو میزہ نگار تھے اور شاعر تھے شاہر سندھی وہ سیاست کا ایک میزہیہ کالم بھرا کرتا تھا شیشہ و تیشہ کے عربان سے وہ لکھا کرتے تھے اور وہ اسے بہت پسند کیا جاتا تھا اس کے انتخابات بھی چھپے بہت سے وہ کالم ان کے انتخال کے بعد کون لکھے گا اس کے لیے بڑی کوشش ہوتی رہی کئی لوگوں کو ٹرائے کیا گیا میں نام نہیں لینا چاہتا بہت بڑے بڑے نام ہیں بعد میں کسی نے عابد علی خان صاحب ایڈیٹر سیاست اور میرے بڑے بھائی محبوب حسین جگر کو بتایا یہ کہ یہ اوریٹ ہوتل میں روز شام میں جس ٹیبل پہ بیٹھتا ہے وہاں خیخوں کا توپن اٹھا دیتا ہے اس کو آپ کیوں نہیں ٹرائے کرتے تو یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے 12 آگست 1962 کو جب صبح سالے دس بجے میں سیاست کے دفتر پہنچا تو مجھے عابد علی خان اور محبوب حسین جگر نے کہا کہ اب تم تند و مجھا کا کالب بھی لکھا کرو تو 12 آگست 1962 کو دن میں ٹھیک ساڑھے دس بجے میں نے مجھا نگاری شروع پی ظاہر ہے کہ وہ میرا آگاستہ مجھے نہیں تھا میں تند و مجھا کے سارے اہم تند و مجھا نگاری جیسے شرشید عمر صدیقی ہوئے پتر از بخاری ہوئے شوقت تھالبی ہوئے ابن انشاء ہوئے سب کو پڑھ چکا تھا سب کو پڑھ چکا تھا میرے اندر بھی وہ شاید صلائیت رہی ہوگی جب ہی تو لوگ کہتے تھے کہ صاحب یہ بہت مزائیہ باتیں کرتا رہتا ہے تو میں نے ایک آلم لکھے شروع میں تو ظاہر ہے کہ ان کو اعتراض بھی رہا یہ بھی رہا بگر میں فرضی نام سے لکھتا تھا کوپہ با کے چن دنوں کے بعد لوگوں کے خطوط آنے لے گئے اور چونکہ فرضی نام سے تھا میرا نام تو آتا نہیں تھا تو پوچھنے لگے کہ یہ کہل لکھ رہا ہے یہ اس میں بڑی فریشنس ہے بڑی تنز و مزہ کا چھپا ہوا وہ ہے اور بڑی شائدتہ تنز و مزہ اس کے اندر ہے یہ بہت اچھا ہے تو تب مجھے بڑی قمت ملی بہرحال مقالب میرے حوالے کر دیا گیا اور میں مقالب لکھتا رہا اس کے لیے میں نے ایک جیسے کہتے ایک منزل میری جیسے ہوتی ہے اس طرح میں نے کام کیا کتنے سال تک لکھتے رہے ہیں میں وہ انیس سو باسٹ میں شروع کیا اور وہاں سے مجھے نائنٹین سیبنٹی ٹو میں دہلی سے بلائیا گیا کمیٹی پر پرموشن اف اردو کیلئے جس کے صدر اندر کمار گجرال تھے تو مجھے بلائیا گیا کہ میں وہاں ہوں اور ریپورٹ اردو کمیٹنگ کی ریپورٹ کی تیاری میں مدد دوں تو میں سیبنٹی ٹو میں چلا گیا اس کے باوجود سیبنٹی ٹو میں وہاں جانے کے بعد بھی کئی برس تک پاچھے برس تک وہاں سے کالم لکھ کے بیشتا رہا تھا دلی سے بیشتا تھا یہ آیا پھر پاچھے سال کے بعد میں پھر دلی کا ہو گیا اور پھر اپنے کچھ عذبی ڈائریہ وغیرہ سیاست میں چھپواتے رہے تھا انیس سو چھہ سٹھ میں میں نے تنز و مزہ نگاروں کی یہاں پہلی کل ہن کانفرنس منخد کی تھی جس کی صدارت کرشن چندر نے کی تھی اور مغدوب و یدید نے افتتا کیا تھا وہ کانفرنس اتنی مقبول ہوئی کہ وہ نہ صرف سارے ملک میں بلکہ ملک سے باہر بھی اور مختلف ملک کے مختلف شہروں میں اور کئی زبالوں میں وہ تنز و مزہ کی ایسی بیفلے ہونے لگے جی جی میں سارا چاہوں گا کہ آپ جو سوال میں نے کیا ہے اس کے بعد آپ تفصیل سے بتائیں کہ آخر آپ نے پد مشری جو ایوارڈ ہے انتیا ہی باوے خار ایوارڈ ہے آخر کس لیے واپس کر دیا آپ تو میں ظاہر ہے اسی طرح میں لے پڑھتا رہا انگریزی رائٹرز کو کس کس کٹیں نام گناو برحال میرا شمار اس ملک کے نہ صرف یہاں حضر ہندوستانی عبارات میں بلکہ پاکستانی عبارات میں بھی میرے کالم چپنے لگے تو نائنٹین سیونٹی میں تقریباً سیونٹیز اینڈ تک کے لکھتا رہا سیونٹی ٹو میں جو میں جا کے وہاں اس کے بعد بھی لکھتا رہا مگر بعد میں میں نے ریگولر سلسلہ وہ باقی نہیں رکھا ڈائریاں بیجتا تھا مضامین بیجتا بیجتا تھا سیاست پہ اب وہ تنزو بیجا کی مضامین میرے چپنے لگے بہت لائک کیے جانے لگے مجھے کئی ہندی کے جو وہ نکلتے چکلس نکلتے ہیں ان کے پروگرام اس میں جانے کا موقع مضام بمبئی سیکڑوں بار گیا کئی جگہ گیا کئی ملک کے کئی مقابات تھے اس طرح گیا تنزو بیجا میں میرا داخلہ ہوا اور میری کئی کتابیں شائع ہونے لگی حضر آباد سے شائع ہوتی تھی بعد میں وہ پھر حضر آباد ایڈیوکیشنل پابلیشنگ ہاؤس جو ہے اس نے میری پھر کتابیں چھاپنے چاہیے کئی ایڈیشن آئے سب کئی کتابیں گویا میں تنزو بیجا نگار کی حقصیت سے اور مجھے یہ بھی آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ مجھے اردو سے پہلا آباد کوئی نہیں ملا تنزو بیجا کا جو پہلا آباد ملا مجھے وہ اوڑیا تنزیم جو ہے اوڑیا زبان کے وہاں کے ایک مشہور مجھا نکالتے ہیں پتور آنند اچھا وہ اپنا رسالہ نکالتے تھے اور میں اس زمانے میں دھرمیوگ میں جو دھرمیوگ جو ہندوستان جو ٹائمز اپ انڈیا کا ہندی ایڈیشن تھا تک اس میں اس کے دھرمیر بھارتی اس کے مشہور وہ تھے اس کا کالم مجھ سے لکھوانا شروع کیا اچھا تو ہندی میں پہلے وہ تو اوڑیا زبان کے لوگوں نے مجھے پہلے نائنٹین ایٹی میں حاصل رتن کا خطاب دیا دی وہ ہندی سے لے کے میری چیزیں اوڑیا میں چھاپتے تھے دی ہندی میں چھپنے کی وجہ سے تو وہ چھاپتے تھے اور وہ مقبول ہوتا چلا گیا بہت دی آج بھی لوگ مجھے ہندی کا ریٹری سمجھتے ہیں زبان میں ایسی لکھتا ہوں وہ سیدھی سالی زبان جی اور جو مزہ پیدا کرنا ہے تو بہرحال میرے خدمات چلتی رہیں اور اردو کا پہلا اوڑ جو ہے وہ پہلا اوڑ جو ملا وہ اوڑیا زبان کا اردو میں جو پہلا اوڑ ملا وہ مجھے میسیس انرہ گانڈی نے نائنٹین ایٹی فور میں غالب اوڑ مجھے دیا تنزو مزہ کے پروف کے لئے وہ میرے لئے بہت اہم بہت خواب بات میں سابسی طرح شورت بڑھتی چلی گئی اور میں بھی ڈلی میں چالیس برس میں نے گزارے واقعی میں پلوں میں سائکڑوں وزامین پڑے خاکے لکھے سپرنامے لکھے ملکوں کئی ملکوں میں مجھے بڑایا جانے لگا امریکہ کئی مرتبہ گیا گلف میں کئی مرتبہ گیا پاکستان بھی گیا پاکستان ہند کانفرنچو ہوئی تو بہرحال یہ میری ایک داستان ہے وہ اس کی میں نے مجھے بہل آخر جب میں نے پہشلہ کیا جب ریٹائر ہوا میں 1991 میں 1991 میں انسی آٹی سے ریٹائر ہوا میں نیشنل کاؤنسل اف ایجوکیشنل ریسرچ ون ٹریننگ اس کے بعد بھی میں دلی میں ہی رہا کئی برس کئی برس رہا اور وہاں سے میں پھر کالم پھر شروع کیا جو ہفتہ باری کالم جو میرا شروع ہوا میرا کالم کے عنوان سے وہ چلتا رہا اور مجھے دو ہزار چار میں دو ہزار ساتھ میں میں حضربان منتقل ہو گیا ہے کیونکہ بچوں کا اصرار تھا جب دلی میں آپ کیسے رہیں گے یہاں جب منتقل ہوا تو نائنٹین ٹو تھاؤزن سیون میں مجھے حکومت ہند کی طرف سے ایک دعوت نامہ وہ ملا ایک لیٹر ملا کہ مجھے پدن شریع آباد دینے کا اہل خرار دیا گیا ہے اور میں یہ آباد حاصل کرو یہ نائنٹین یہ یہ مجھے دو ہزار ساتھ میں حضربان ملا جاہر میرے لئے بہت بڑے حضربان تنزو مجھانگار کو ملا ایک پہلے تو دوسرا دوسرے درجے کا عدب سمجھا جاتا ہے مگر مجھے بڑی اس کی وجہ سے پیسیڈنٹ اف انڈیا کے خطبے میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی وقتیقت یعنی ان کی شخصی صلاحیتوں کے کارناموں کے وجہ سے یہ آباد دیا جا رہا ہے تو خیر میں نے وہ آباد حاصل کیا یہاں پہ بھی لکھتا رہا اور مجھے یہ آباد ملا ظاہر ہے اس کی بڑی خوشی تھی کئی کئی لوگ لکھتے بھی تھے پدنشری کہتے بھی تھے اور وہ بھی اب ادھر میں کافی برس تک بہت دلی کو میں نے ایسا لگا جیسے میں دلی کو میں نے پتا کر لیا ہوں ہر آدمی مجھے چاہتا تھا دلی کے پریس کلپ سے لے کے دلی کی محفلوں میں ہیں اور اس میں تو میری مقبولیت بڑھتی چلی گئی جب یہ آباد ملا تو میرے لئے بڑے فقر کی بات تھی کہ صاحب یہ آباد میں نے جا کے پھر حاصل بھی کیا وہ آباد عبدالقلہ مزمانے میں اس کے بعد یہ ہوا کہ حالات پھر تیزی سے بدلتے چلے گئے دو آزار سات میں مجھے اواڈ یہ ملا پھر یہ حالات ویسے معامل پہ رہے مقالم اپنا ریکولر کالم جو سیاست کم جو ہر آفتہ دیتا تھا وہ لکھتا رہا برابر لکھتا رہا البتہ مجھے دو ہزار میرا ایسا خیال ہے جی کہ تین چار سال پہلے جی مجھے احساس ہوا کہ سام اس ملک میں ایک دہشتگردی کا باہل پھیلتا جا رہا ہے جی اور ایک طرح کی خوف اور ڈل عام آدمی پہ بھی کوئی محفوظ نظر نہیں آتا تھا مجھے کوئی باہر نکلتے ہوئے کہ یہ دو اس کو ہندو مسلمان کا مسئلہ یا فرخوں میں باگتے کا مسئلہ سمجھنے لگا مذہب کی ملعاتوں پر تقسیم کرنے کیا جانا ہے اور اور کئی اس کے کئی وجوہات کی بینہ پہ تو میں نے یہ سوچا کے ساتھ یہ چل رہا ہے مگر اب ادھر ہمارے ملک کو میں بڑا فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہندوستان جیسا ملک کوئی اور نہیں ہے جہاں کی جو جمہوریت ہے اسے مہاتمہ گانڈی کی خیادت میں جس طرح ہم نے اس ملک کو حاصل کیا جوالال نیرو رہے سردار پٹیل رہے مورانہ ملک اللہ مازاد رہے راج گوپالہ چاری رہے کتنے نام بھائیں گے نام عظیم شخصیت ہیں عظیم شخصیت انہیں اس ملک کا تانہ بانہ جمہوریت کا بنایا تھا اب مجھے لگنے لگا کہ سب یہ اس ملک کا جو مہین سا تانہ بانہ بنا گیا ہے جو ستر برس سے اس سے بھی زیادہ عرصے سے چل رہا ہے گنگا جمنی تیزیب جو بنائی گئی ہے وہ اس کو ادھیڑا جا رہا ہے بلکل صحیح کہ آپ نے ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے اس کے پرخشوں اڑائے جا رہا ہے دستور ہمارا دستور ہند جو ہے ویسا دستور کسی اور ملک میں نہیں ہے بیشک صحیح کہا ہے آپ نے دکٹر امبیٹ کر وغیرہ نہیں تو میں ان سب چیزوں کی بڑی عزت کرتا رہا ہوں آواز آزادی کی وہ حاصل تھی سب بہت سے خطرناک لنے بھی آئے بہت سے چاہے میسیس گانڈی نے امرجنسی بھی ناپس کی ان کا ختل بھی ہوا سب ہوا سب کے باوجود وہ گنگا جمنی تیزیب ہماری بلکل برخرال ہے کبھی اس میں تفرخہ پیدا ہونے کی نوبت نہیں آئی مگر آپ ادھر ایک دو برس سے خاص طور پر میں محسوس کرنے لگا کہ سب اب اس ملک کو باٹا جارہا ہے باٹا جارہا ہے چکڑے کیے جا رہے ہیں اس کے تو تکلیف تو ہوتی تھی اور میں تو تندو میزہ نکار رہا پھر میں نے دو سال پہلے تندو میزہ لکھنا بند کر دیا اس لیے کہ مجھے جی نہیں چاہتا تھا کہ اب کیا لکھوں موجودہ حالات حالات اتنے بگرتے چلے گئے اور جلد بازی کی اس میں ایسا لگا مجھے کہ ہماری جمہوریت کو توڑا جا رہا ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے اس کے کئی ادارے بند کریے جا رہے ہیں کئی پلیننگ کمیشن ہوا یہ ہوا سب کی صورت بدلی جا رہی ہے تو تب میں نے فیصلہ کیا کہ صاحب یہ کیا کروں اور میں میں خود بھی مایوس جو زندگی بار ہستا رہا لوگوں کو ہساتا رہا میں خود اپنی عمر کا تخاظہ بھی ہے میں اب بیٹی سبت تیار میں ہوں تو میں مایوس بھی ہونے لگا میں نے کہا کہ بھئی اپنی طویل عمر کی وجہ سے میں مایوس ہو رہا ہوں مگر مجھے لگا کہ روز ٹی وی پہ دیکھتا تو وہ وحشت ہوتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے ہر چیز کی اتنی جلبازی تھی ڈیموکریسی کو ختم کرنے کی اتنی جلدی جو بھی ہوا چاہے وہ کشمیر میں کچھ ہوا ہوگا یا جہاں بھی جو بھی ہوا ہوگا ماب لنچنگ ہونے لگی اور پھر یہ کہ اس میں دریاں ہونے لگی کوئی خابل لحاظ جی جی وہ قیفیت خوابو پانے کے بول کے حالات پہ وہ پیدا ہوتی نظر نہیں جیسا کہ آپ نے پند مشریع وارڈ واپس کرنے کا فیصلہ کیا ہے اعلان بھی کیا ہے تو کیا اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ کیا موجودہ جو این ار سی کا مسئلہ ہے یا پھر قومی شہریت ترمیمی بل یا شہریت ترمیمی خانون ہیں وہ بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے مگر میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس ملک میں بڑی تیزی سے کچھ خوف اور دہشت اندرونی طور پر پیدا ہونے لگی مجھے خود ٹی وی پہ روز جو میں دیکھتا تھا کبھی میں بعد میں دیکھنا بند کر دیا میں نے کہ کہیں خطل ہو رہا ہے کہیں غارتگری ہو رہی ہے کہیں فساد ہو رہا ہے کہیں کچھ ہو رہا ہے کہیں جگڑ ہے تو میں نے اپنی حسلہ کیا کہ یہ آبار جسے اور میں نے بعد میں محسوس کیا کہ میں خود حسنے کی خابل نہیں ہوں جی جی تو پھر کی دوسروں کو کیسے حسائیں گے میں آپ کیا حسائیں گے دو سال پہلے میں نے یہ بہت اچھی بات بلیا میں نے کہا کہ جب میں خود نہیں ہوسکتا تو میں کسی کو کیا حسائیں گے تو کیا آپ کا مطلب ہے کہ آج ہندوستان کے جو حساس لوگ ہیں وہ رو رہے ہیں نہیں دیکھا جائے تو یہ رونے کا ہی مقام ہے صاحب یہ ڈیموکریسی کو اتنی جلدی لانے کی کیا جیسے بمبئی کا کیس ہے صبح ساڑھے ساتھ بجے کسی پرین چیف منسٹر کو حلب لیتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا ایک رات میں فیصلہ کرتی ہے ایک پارٹی کے ہم بنائیں گے صبح میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کو نکال دیا گیا ہے نیا چیف منسٹر آ گیا ہے تو یہ جلد بازی کس بات کی تھی وہ تو ملے آرام سے بھی کیا جا سکتا تھا گورنر کو کہے کے بھلانا ہے یہ کرنا تو یہ چیزیں لگیں کہ سب مجھے برا ہو رہا ہے نینٹین ایٹی پور کے جو مخالف سکھ فسادات ہوئے تھے اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آپ کے ساتھی جو خوشمن سنگھ جن سے آپ کے بہت خریبی تعلقات رہے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر خوشمن سنگھ آج ہوتے تو آپ کی ضرور ستائش کرتے بالکل کرتے برابر کرتے وہ تو خوشمن سنگھ جو ہے وہ بڑا بہت حساس آدمی تھے اور دلیر آدمی تھے اور جو بھی لکھا اس نے بہت ہی عزمد میری میرے بارے میں بھی بہت سے کالم لکھے انہوں نے اور بڑی بہرحال یہ کہ اب مجھے لگا کہ صاحب اب اس ملک میں دیماکریسی کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں ہمیں جو جمہوریت ملی تھی اس کے پرخشے اڑا جائے جا رہے ہیں اس کے پرخشے اڑا جائے جا رہے ہیں دجیاں اس کا تانہ وانہ پورا بگالا جا رہا ہے تو اب ایسی صورت میں مجھے لگا کہ کبھی اپنے آوارڈ پر نظر ڈالتا تھا میں تو میں نے کہا کہ صاحب یہ آوارڈ میں کس ماحول میں لیا تھا کس دیماکریٹک ماحول میں اور آج یہ ماحول کیسا ہے کہ جو جو مجھے تو میں نے سوچا کہ میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا میں غریب آدمی ہوں جو بھی ہوں اردو کادیب ہوں میں نے کہا کہ صاحب اس موقع پہ میں شخصی طور پہ ایتجاجن جمہوریت کے جو ختل ہو رہا ہے اس کے حوالے سے میں نے بڑے بات دلے نوخواستہ اس ملک اس آوارڈ کو میں نے حکمت کو واپس کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ جو بھی چاہیں وہ فیصلہ کریں میں اس سے دزبردار ہوتا ہوں اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ سے یہ بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ نے آپ ہندوستان میں جیسا ایوارز واپسی کی مہیم نمبر ٹو شروع کر دیئے آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں یہ تو میں نہیں کہوں گا برحال میرا یہ اپنا شخصی فیصلہ تھا یہ شخصی فیصلہ ہے میں نے محسوس کیا کہ دیموکریسی خطرے میں ہے جو سب سے بڑی دیموکریسی ہماری آتی ہے اور جو گنگا جمنی تیذیب ہماری اور جو اس ملک کی سائیکی میں نہیں ہے شروع سے ہزاروں سال سے باہر سے آرہی آئی آئے کتنے ہی لوگ آئے کئی تو افغانستان سے آرہا ہے کبھی ادھر سے آزربائی جان سے آرہا ہے سب آئے آئے اور آکے یہاں کا حصہ بن گئے ہکمرانیہ کی اور اچھا بھی جیسا بھی چلایا مگر یہ کہ اب صورتحال بگاڑ کی پیدا ہو رہی ہے دو فرقوں میں باٹنے کی اور خاص طور پر مجھے نفرت کی سیاست سے بہت نفرت ہے یہ بہت پیاری بات کہی ہے بہرحال جو موجودہ صورتحال ہے اور خاص طور پر کہ آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ صرف اور صرف مسلمانوں پر نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ بھی ہو رہا ہے وہ بھی ہو رہا ہے میں یہ تو نہیں کہنا نہ چاہوں گا جو بھی چاہا ہے یہ تو گورنمنٹ ذمہ دار ہے گورنمنٹ ہی کرے گی جو بھی کرے گی مگر میں اپنے طرف پر محسوس کرتا تھا کہ میں خود محفوظ نہیں ہوں اب خیر مجھے حفاظت کی کیا ضرورت ہے کیا حفاظت محسوس کرنی کی کیا ضرورت ہے مگر میں نے ان حالات میں وادی لینا خاص تھا میں نے کہا کہ صاحب اس وارڈ کا میرے پاس رہنے کے اب کوئی جائش نہیں ہے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ نے بے شمار ممالک کا دورہ کیا تو وہاں پر جب دورے کرتے تھے آپ تو وہاں ہندوستانیوں کے بارے میں ہندوستان کے بارے میں ہندوستانی تہذیب کے بارے میں لوگوں کے کیا تاثرات ہوا کرتے تھے اور اب کیا تاثرات ہیں اب تو خیر ادھر مجھے بہت دنوں سے جانے کا نہیں موخہ ملہ سفر کرنے کے خبیل مگر ہمیشہ ہندوستان کی حمایت کی ہمیشہ ہندوستان کی حمایت کی اب میں خود اپنے خاندار کی بات کرتا ہوں کہ یہاں سے نو بھائی ہم تھے دو بھائی پاکستان چلے گئے باقی کے ساتھ ہم یہی رہے جانا کوئی ضروری کون کتنے گئے سب سب باقی کے تو یہی ہیں کوئی نہیں گئے آپ جتے بھی آپ کہہ رہے ہیں آج جو مسلمان ہیں اور بڑی خوشحالی کے ساتھ رہے ہیں اچھے محل میں رہے اور کہیں چھوٹ پوٹ کچھ ہو بھی گیا تو اس پہ فوراً حکومت قابو پالی تھی اب اس کو پھیلایا جا رہا ہے اس کو اندر ہی اندر فرقہ پرستی تنگ نظری تاثم اس کے حوالے کیا جا رہا ہے بیمارکریسی کو نہیں نہیں میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ پہلے دورے کیا کرتے تھے بیرونی ممالک کے ہندوستان کی جو شبیہ تھی وہ تو بہت بڑی شبیہ تھی اور بحیثیت ایک حساس عدیب کے اب کی شبیہ جو ہے اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اب میں سمجھتا ہوں صاحب اندوستان کی شبیہ چاہے کتہ ہی آپ کہیں اندوستان بہرحال بہت بڑا ملک ہے بہت بڑا ملک ہے اور اس کا مگر اب ادھر بہت سے حالات جو پیدا ہوئے ہیں سال در سال میں اس کے باعث ملک میں ہماری جمہوریت کے بارے میں لوگوں کو شباہ ہے کبھی یہ خبہ میں متحدہ میں کچھ ہو جاتا ہے اب امریکی پارلیمنٹری میمبرز جو ہے وہ کچھ کہہ دیتے ہیں کمیٹیاں کچھ کہنے لگی ہے کہ سب ان کے ساتھ امتیاز بڑھتا جاتا ہے تو جو مسابات کا جو تصور تھا وہ ختم ہو رہا ہے اور سیاست جو ہے پہلے مدبیر چلاتے تھے بہت اچھی بات آج کے سیاستدان صرف سیاستدان جوڑ توڑ کے لوگ ہیں جوڑ توڑ کے بھی نہیں ہیں بلکہ توڑ توڑ کے جوڑنا تو بہت دور کی بات ہے اس ملک کو اس وقت جوڑنے کی ضرورت ہے ایک سوال میں شخصی سوال کروں گا کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ تنظر و مزا سے جو تعلق رکھتے ہیں جو لوگ تو آپ کے بارے میں تو کسی کو آپ تو موتاج تعلق بھی نہیں ہیں لیکن اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ دوسروں کو ہساتے ہیں اور خود روتے ہیں یہ کہاں دیکھ رہی ہے اندر سے تو یہ ہے کہ مزا نگار بزاعت خود تو اندر سے بڑا غمگین آدمی ہوتا ہے بڑا غمگین آدمی ہوتا ہے اور وہ جو خیقہ لگاتا ہے اس کو سمجھ کے وہ ایک اس کا ایک جذبہ ہے کہ جب خوشی تاری ہوتی ہے تو چھلک جاتا ہے محبت چھلکتی ہے اب وہ قیفیت ختم ہوتی جا رہی ہے خیقہوں میں وہ بات نہیں رہی خیقہوں کی نویت بدلتی جا رہی ہے حسی تنس کا شکار ہوتے جا رہی ہے تو بہرحال میں نے سوچا کہ شوٹا سا خدم میں کیا میری حیثیت کیا میں نے اپنے طور پر اس کو واپس کرنے کا فیصلہ کیا ایک آخری سوال آپ سے یہ کیا جاتا ہے کہ جب آپ نے یہ فیصلہ کیا اس کے بعد میں نے دیکھا ہے سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر آپ پر کافی تنخیدیں کی جا رہی ہے آپ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اب پارٹ ٹو کا آغاز ہوگا اوارز واپس کرنے کا اور مجتبہ حسین نے اس کا آغاز کر دیا ہے کیسے واپس کریں گے اس کے اس طرح کی باتیں بھی کر رہے ہیں بے خوف نہیں نہیں کیسے واپس کیا کر دوں گا جو ہے میرے پاس جو آوارز اس کا میں بھیج دوں گا یہی کر سکتا ہوں اور کیا کر سکتا ہوں اس کے ساتھ تو کوئی پیسہ تو ملتا نہیں خطاب تو ہوتا ہے وہ میں واپس کر دوں گا شکریہ کے ساتھ اب میرے لئے ناقابل برداشت اس کو لگانا اپنے پاس مناسب نہیں سمجھتا ناظرین جیسا کہ مجتبہ حسین صاحب نے غیر معمولی انداز میں بتایا کہ کس طرح وہ اپنا ایوارڈ یعنی باویخار پد مشیر ایوارڈ واپس کرنے کے بارے میں انہوں نے سوچا اور فیصلہ بھی کیا اور اس کا اعلان بھی کر دیا ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ یہ ہماری روایت ہے ہماری پروگرام کی یہ روایت رہی ہے کہ اپنے مہمان سے ایک میسیج ضرور لیتے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ مجتبہ حسین صاحب ہمارے سیاست ٹی وی کے ناظرین کو ویورز کو ایک میسیج دیں صاحب میں تو یہ کہتا ہوں کہ صاحب جو کوئی بھی محنت کرے گا سنسیر ہوگا سجیدہ ہوگا اپنے لائے عمل میں اپنے زندگی کے طرز عمل میں آدمی اپنے اندر پہلے اپنے اندر ٹٹو لیں اور اس کے اندر اگر خدا نہ خاصہ کچھ نفرت ہے تو اسے باہر نکالیں اور صاحب و شفاف زندگی گزارنے کوشش کریں ایسی چل چیزیں تو چلتی رہیں گی ہمیشہ ہوتا رہے گا مگر آدمی کو اپنے طور پر سچا رہنا چاہیے اور اپنا محب وطن کے حصیت سے اس ملک کے لیے جو ہماری دین ہو سکتی ہے وہ ہم دینے کے لیے تیار ہونا چاہیے بہت ہی پیاری بات کہی ہے اور ناظرین آپ کو بتا تھیں کہ مجتبہ حسین صاحب نے جس انداز میں جس پیارے انداز میں کہا کہ نفرت سے نفرت کرو اور محبت دنیا میں پھیلا ہو یہی بہت اچھا پیام ہے اور اسی پیام کے ساتھ اپنا پرگرام آمنے سامنے اختتام کو پہنچاتے ہیں مجھے محمد ریاضمت کو اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی پھر بات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ مجھے 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 مجھے